تو بھائی یہ ویڈیو سپیشلی جو میں آج بنا رہا ہوں نا یہ دیکھیں گلا بھی بیٹا ہوا یہ صرف ویرات کولی کے لیے بنا رہا ہوں یہ آپ دیکھئے دوستو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ 59 بولوں پر 83 رنز بنایا ہے ویرات کولی نے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو رسی بی ٹیم کو ٹرول تو کرو میرے کو دکت نہیں ہے میں خود بھی کبھی آر سی بی ٹیم کو ٹرول کرتا ہوں لیکن آر سی بی ٹیم کے اندر ویرات کولی جو ہے اس کو ٹرول کرنا یہ ایک کسی بھی ٹیم کے لیے کسی بھی ٹیم کے فینس کے لیے یہ بہت بڑی بے وکوفی ہے کرکٹ کے ابو ویرات کولی نے بجا کے رکھ دیا کلکتہ کو کیکے آر کو میچل سٹار بیٹا تو 25 کروڑ میں نہ ہوگا تو 25 کروڑ میں بھی کھو گا لیکن کولی کے سامنے تیری تھوک دی جاتی ہے کولی کے سامنے طرح گھنٹہ بجا دیا جاتا ہے اور ویرات کولی نے میچل سٹار کو بڑھا کر رکھ دیا ایٹی تھی کی اننگز پھر ویرات کولی کھیل کے گیا ہے ویراتی رن مشین کولی پتر آہو نا میرے پاس وہ گھنٹے کے بچے جو کہہ رہا ہے ویرات کولی جی وہ ٹیٹ ونٹی فرلڈ کپ کے لیے فٹ نہیں ہے جگہ نہیں پتر بجا کر رکھ دیا ٹیم ہی کیا جو آپ کو سرپرائز نہ دے مطلب آر سی بی سے امیدیں نہیں چھوڑنی ہے آج بھی یہاں پر آر سی بی میچ ضرور ہاری ہے لیکن یہاں پر کم سے کم ہماری پیسے جو ہے وصول ہوگا کیونکہ گھنٹے کے باپ نے آج ایک بار پھر سے اپنی شاندار بیٹنگ کی اور اورنج کیپ کے ایک اور بار جو ہے وہ آپ کہہ لو کنسیڈنٹ بن گئے کیا کہتے ہو یا نومینیشن بن گئے کیونکہ بھائی یہاں پر ویرات کولی ایک بار پھر سے اورنج کیپ لے چکے ہیں اس میچ کے اندر بھی انہیں شاندار بیٹنگ کی مطلب بھائی کیکی آر والے بھی تاریف کرنے پر مجبور تھے دوستو بیڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بیڈیو کو لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب کر دیجئے اور دوستو کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیں دوستو آئے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کیا ریاکسن اس کے اوپر ککی آر ورسیز آر سی بھی میچ کھلا گیا میچ تو ککی آر کی ٹیم نے بڑے آرام کے ساتھ جیت لیا ہے لیکن اس میچ میں ایک مومنٹ دیکھنے کو ملے جی ویرات کولی ورسیز گوتم گمبیر اور جو لوگوں نے سوچا ہوا تھا نا ویسا کچھ نہیں بلکہ بہت ہی پیارا جو آپ مومنٹ دیکھنے کو ملے جب گوتم گمبیر نے خود ویرات کولی کو محاتب کرتے ہوئے اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد گوتم گمبیر نے ویرات کولی کو حق کیا اور صرف اتنا نہیں بلکہ جب انہوں نے حق کیا ویرات کولی کو اور ویرات کولی جانے لگے تو دوبارہ سے گوتم گمبیر نے ان کو پھر سے ہاتھ سے پکڑ کے کچھ بولا جس کے بعد ویرات کولی نے بھی جو دوبارہ گوتم گمبیر کو حق کیا اور جوہاں وہ دونوں خس خس کے جوہاں باتیں کر رہے تھے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے لیکن خس خس کے وہ دونوں جوہاں باتیں کر رہے تھے اب اگر دیکھا جائے تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پھر سے جوہاں رائیولری آئیے لڑائی ہوگی بڑی دونوں کے درمیان پتہ نہیں میچ میں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا لیکن اپنے جو گوتی بھائی ہیں نا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ وہ اپوزٹ کرتے ہیں جو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں نا اس سے اٹکے وجہ کرتے ہیں آج پھر گوتم گمبیر نے جو جیسٹر شوکر ہویا نا بھائی کمال کا یعنی کہ مزہ آ گیا یار اور دونوں نے ہی بتا دیا کہ یہ کتنے بڑے کھلاڑی ہیں اور ساج میں دل کے کتنے اچھے یہ دونوں جوہاں انسان ہیں آپ دیکھیں کہ کسی نے نہیں سوچا ہوا تھا کہ گوتم گمبیر جیسا بندہ خود ویرات کولی کے پاس جائے گا ویرات کولی کو پہلے جو ہاتھ ملائے گا ان سے اس کے بعد ویرات کولی کو ہگ کرے گا اور اس طرح کے جوہاں وہ کمال کے مومنٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ویرات کولی نے آج کون اتنا کنسسٹنٹ ہے ٹی ٹون ٹی میں اب پہلا ماہ دیکھ لو جو یہ پنجاب سے جیتے تھے تب بھی اوپر سے کسی نے کچھ نہیں تھا کہ یہ اکیلا ویرات کولی کھڑا رہا ہے اور ریچیزر ڈیکے نے آگے میں آج فرش کیا تھا آج دیکھ لو آج بھی ویرات کولی اکیلا کھڑا رہا ہے ایٹی تھری رنز کو کر کے گئے ہے اور اس نے میچل سٹار کو جو چھکا ہوا رہا ہے نا بیٹا ہری ایور میں جو اس کی فلک تھی نا میٹا چیفہ آگیا بجاگ رکھ دیا ہے چھنکنے کے ساتھ ساتھ جب وہ میچل سٹار کا ویرات کولی نے باجہ بھی بجا دیا ہے چھنکنے کے ساتھ ساتھ پاچہ بجا دیا میچل سٹار کا بیٹا میچل سٹار کہ تو اپنے گھر میں پچیس کروڑ کا ہوگا تجھے پچیس کروڑ میں لیا ہوگا لیکن بیٹا تجھے بجاگ رکھ دیا ہے جو ویرات کولی نے ویرات کولی نے پتر بتا دیا کہ وہ کرکٹ کا کینگ ہے ہمیں نہیں اس کو ہم کینگ کہتے اب اتنا کنسسٹنٹ پلیئر اتنی زبدست اس بندے نے بیٹنگ کیا اس نے بجاگ رکھ دیا یار اس بندے دیکھو یار اور آخری اوور میں جو ویرات کولی نے ڈبل لیا ہے اس کی دیکھیں رننگ بیٹوین دی وکٹس کتنا تیل آیا وہ اگر یہ ہوتا نا میرا گھنٹا تو بیٹا یہ سنگل بھی نہ ادھر لیتا ہے جدھر ویرات کولی دبل لے گیا اور پھر وہ جب ڈرکٹ ہٹ لگیا تو ایسا لگ رہا تھرانہ اوٹر لیکن ویرات کولی وہاں پہنچ گیا تھا ویرات کولی بننے کے لیے ویرات کولی جیسی محنت بھی کرنی پڑتی ہے اب دیکھ لو آج نہ میکسوال نے کچھ ٹلے نے کچھ کیا نہ فیاف ڈپلسیز نے کیا نہ رجت پڑڈا نے کیا نہ کیا نہ کیامرون گرین نے کیا اکیلا ویرات کولی کھڑا رہا ہے اکیلا کھڑا رہا ہے اور اکیلے نے اننگ بنا کے دیا ہے ابھی کچھ لوگ آئیں گے کچھ گھنٹے کہیں گے ویرات کولی کی ٹیٹ بندی ورنکہ میں جگہ نہیں بنتی جی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا بیٹا کچھ نہیں ہوتا نا تو وڑیا کھپے دے بیچے اتھر بجاگ رکھ دیا اس نے اس نے آپ کو بجاگ رکھ دیا آج اور ہر میچ میں آپ کو بتا رہا ہے اس نے پچھلے میچ میں کیا سٹیٹمنٹ دی تھی پریزنٹیشن سیرمنی میں اس نے بولا تھا کہ بیٹا میرا نام لیتے ہو آپ ٹی ٹونٹی کرکٹ کو پرمولٹ کرنے کے لیے اور میں ابھی بھی ٹی ٹونٹی کھیل سکتا ہوں اس نے یہ بولا تھا کہ میرا نام آپ لوگ اوہ یار وہ بگر دن گیم ہے گیم سے بڑا پلے رہا ہے وہ ویرات کولی کرکٹ سے بڑی چیز ہے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آج کل کرکٹ چلتی ہے تو وہ ویرات کولی کے سر بے چلتی ہے یہ بات میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ بابر آزم گھنٹا گھنٹا یہ بک کے اندر دیفنیشن ہیں چھوٹی چھوٹی وہ پوری بک ہے وہ پوری بک ہے یہ گھنٹے گھنٹے ہیں اندر چھوٹی موڈی ہے بیٹا وہ پوری بک ہے ویرات کولی اس کے نام پہ کرکٹ چلتی ہے اس کے نام پہ آپ کرکٹ کا چھوڑن بیٹھتے ہو اور اسی کو کہتے ہو کہ ٹیٹ پنٹی میں تری جگہ نہیں بنتی بیٹا آپ پہلے دو میں کیوں میں ابھی دیکھ لو تیسرے میچ میں بجاگ رکھ دیا آج اس کے جو ایٹی ایٹ رنز نہیں ایٹی تھری رنز نہیں تھے اس نے ایٹی ایٹ چپیڑے ماری ہیں آپ کی شکل کے اوپر اس نے ایٹی ایٹ چپیڑے ماری ہیں یہ جو کچھ دلے آ رہتے ہیں بیٹ کے بکواس کرتے ہیں کہ ویرات کولی سلو کھیلتا ہے ویسٹن ڈیز میں سلو بکتے ہیں کہتا آپ ویسٹن ڈیز میں سلو بکتے ہیں ویرات کولی جیسا پلیئر مجھے لے ہو جو سیچویشن پریشیس سیچویشن سے نکال کے دے میچ مجھے بتا دو نا کون ہے پچھلے میچ میں بندہ میں آج ہی تاگے گیا آپ کو اگلے آج بھی آج بھی اگر وہ نہ کھڑا ہوتا تو آر سی بھی نہیں تو سو بھی نہیں تھا کرنا آر سی بھی تو سو بھی نہیں تھی کار رہی جس طرح جو رننگ بیٹوین ڈی وکرس کی جس نے چھکے میچل سٹار کو جو آہری چھکا پڑا میچل سٹار کے کراس سیم پکڑ کے سلو بان کر رہا تھا مطبق کراس سیم پکڑ کے کٹر ماہ رہا تھا مرے گنٹے کے سٹار کے بیٹا 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 کوئی کٹر کوٹ کرنے چلے گا بیٹا پکڑ کے فلک ماری ہے پتر میٹا ہوں چس آ گیا اس کی پھر بیٹا کولی اور جب گوتم کمبیر ملے بھی ہیں بیٹا کولی اور گوتم کمبیر آپس میں ملے بھی ہیں مطبق وہ بھی میں تو دیکھ ایک زم چکرنہ سا ہوگا بھئی یہ کیا ہو گیا ان کے درمیان سب کو ٹھیک چل رہا ہے ہم جو ہے وہ ایک نیام ہے دیکھنے کی تڑب میں ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے ویرات کولی تو ٹھیک ہے لیکن گوتم کمبیر کو گھرم ہونے میں ٹائم گوئی نہیں لگتا ایک ویرات کولی نے تھوڑا سا گریشنز دکھا دیا تو گوتم کمبیر نے ہو جائے نا گوتم کمبیر کے ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے بھی میں سن رہا تھا میں نے پڑھا اس میں گوتم کمبیر نے لکھا ہو بھی سب کچھ جیتیوں میں ہے یہ گوتم کمبیر نے بولا بات گوتم کمبیر نے ٹھیک کیا ہے لیکن جار ویرات کولی کی طریف کرنی پڑے گی king of cricket اببو جی آف cricket اببو جی آف world cricket اس کو beat کرنا بیٹا تینوں فارمیٹ کا وہ اببو ہے تینوں فارمیٹ کا تو یہ بات اپنے منٹ سے نکال دیا کرو کہ ویرات کولی یہ ہے تو ویرات کولی وہ ہے ویرات کولی بننے کے لیے نا بیٹا ویرات کولی کرکٹ میں ایک ہے ویرات کولی اب دوبارہ نہیں آئے گا ون آف دی بیسٹ پلیئر کرکٹ has ever produced اس سے بہتر میں نے کرکٹ میں پلیئر نہیں دیکھا میں نے اس سے بہتر کرکٹ میں پلیئر نہیں دیکھا اور یہ بات میں نہیں کر رہا یہ بات ایرن فنچ نے بھی کی ہوئی ہے یہ بات جسٹن لنگر نے بھی کی ہوئی ہے ناصر حسین نے کی ہوئی ہے کہ ویرات کولی سے بہتر پلیئر کوئی نہیں ہے اس ورلڈ کرکٹ میں آگے اس نے فل سٹاب لگایا تھا کہ ویرات کولی سے جیسا پلیئر exist ہی نہیں کرتا ویرات کولی مطلب ویرات کولی کا کہ دنیا ختم ہے یہ میں بھی کہتا ہوں میں ویرات کولی کا بہت بڑا فیان ہوں بہت بڑا فیان ہوں میں ویرات کولی کا بہت بڑا فیان ہوں میں اور یہ میں ہمیں نہیں اس کا فیان بنا ہوں اس کی پرفارمسیز کی وجہ سے میں اس کا فیان بنا ہوں مجھے پاکستان میں گالیاں بھی پڑھ دی ہیں میں اللہ کی قسم مجھے گالیاں پڑھتی ہیں ویرات کولی کے بارے سے میرے موبائل تک میں جو وال پہ پڑھا نا بیٹا وہ ویرات کولی کے لگے ہوتے ہیں یا دیکھ لو اتنا بڑا فیان ہوں میں ویرات کولی کا لیکن پیشلی ان لوگوں کے مو بھی بند ہو جاتے ہیں جب ویرات کولی اچھی ایننگ کھیلتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے پوری پوری کوشش کرتے ہیں اس عمر میں بھی اس کی ایج دیکھئے دوستو اتنا فٹ رہنے کے باوجود اتنی اچھی گوڈ فیلڈنگ بھائی اور اتنی جبردس ایننگ اتنا اچھا سٹارٹ دیتے ہیں یہ اپنی ٹیم کو اب بھائی جب ٹیم ہار جاتی ہے تو بھائی اس میں ہار ویرات کولی کی نہیں اس میں ہار ٹیم کی ہوتی ہے اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ آر سی بھی کو ٹرول کرنے کے لیے ویرات کولی کو ٹرول کرتے ہیں